موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو السلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حصہ پر جی عزیز دوستو کافی دنوں سے ہم نے شکران کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھی جس کی مین وجہ امران بھائی نے ہمیں کوئی خاص کلپنگ نہیں بھیجی تھی تو گزشتہ روز انہوں نے کلپنگ بھیجی اور ساتھ وزر پیش کیا کہ جناب مارے آن انٹرنیٹ کی سروسز بہت ماتھی تھی جس کی وجہ سے میں آپ کو ویڈیو نہیں بھیج سکا تو بہر کاف عید کے تین دنوں میں کیا سیچویشن رہی کتہ راشرہ اس کے بارے سے آج کی ہماری یہ اپ ڈیٹ ہے اور آج چوتھا پانچوان دنہ میں رہا خیال ہے آج سیچڈی ہے چودہ اپرل ہے اور یہ جو کلپنگ ہے یہ پچھلے دو سے تین روز کے عید کے دنوں کے کلپنگ ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ موسم بھی انگرائیاں لیتا رہا ہے بارش بھی ہوتی رہی ہے اور کافی سارے شکران میں حسین نظر آئے ہیں ہم پوری ڈیٹیل دیں گے کہ ان تین چار دنوں میں کیا کیا ہوا اور اب اس وقت کیا سیچویشن ہے اور آنے والے دنوں میں کیا سیچویشن ہوگی تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں ہماری شکران کے حوالے سے نران کاغان والی کے حوالے سے مکمل معلومات ہوں گے اور اس میں ہم آ کر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس سائیڈ پہ آتے ہیں کاغان والی سائیڈ پر تو آپ کو کون کون سے پوائنٹ دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کس طرح اپنا ٹور ترتیب دیں تاکہ آپ کا جو پیسے ہیں ان کا مصرف بہترین طریقے سے ہو لیکن اس سے پہلے جن دوستے نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اب آپ رائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آر لاٹفیکشن بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول ہوتا رہے اور آپ پھر انہی ویڈیوز کی روشنی میں پھر اپنا ٹور پلان کریں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج عید گزرے ہوئے تینچاہ دن گزرے گیا لیکن بڑی لانگ ویکن تھا اس میں چھوٹکیاں بہت زیادہ ہوئیں یہ عید پہ اور اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی بڑا زبردار سرا کچھ علاقوں کے لیے اور کچھ علاقوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنا اس کی مین وجہ یہی تھی کہ سواد کرام کے علاقوں میں بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ اور راستے بند ہونے کی وجہ سے کافی سارے ٹورسٹ کو مسئلہ مسئلہ کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ رائت پوری اجنسیہ وہ لوگوں نے گاڑیوں میں گزاری اور بلاخرکیں جا کر پہنچے اسی طرح اگر ہم بات کریں دگر جگہ پوائنٹس کی تو وہاں پر بھی اس طرح کی سیٹیشن رہی کہ بارش لگتار جاری رہی شگران وغیرہ اور روادیہ کاغان میں بھی بارش میں سلسل جاری رہی ہے ہے اور رہے گی اگلے دو دن اور اس میں لیکن یہ ہے کہ ٹورسٹ کا فلو بہت اچھا رہا ہے شگران میں بھی تقریباً آلموس فل کمپلیٹ فل تھا اور ریجے کواہی میں بھی اٹلوں میں گنجاش نہیں رہی تھی اور یہاں پر بھی اٹل والوں نے بیتی گھنگا میں خوب بات دویا اور اٹلوں کے قرائے جو تین چار زار والے تھے وہ بھی آٹھ سے دس زار تک اور دس زار والے بھی اپنی خیر اس پیک میں راج پڑھ رہے اور خوب کمائی کی لوگوں نے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹورسٹ کے حوالے سے تو ٹورسٹ نے بھی خوب اپنی طرف سے جتنا بھی حاکدہ ہو سکتا تھا یعنی کہ ٹرافک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی لاپروائی کو خوب مظاہرہ کیا اور تین تین چار لینے لگائیں اسی طرح شگران کے حوالے سے جب سلپنگ کی بات کی جائے تو شگران میں گھاڑی کے سلپ بھی ہوئی اور آدھسہ بھی ہوا اور اس آدھسے کی وجہ سے کافی تاری اوزارگی بھی ہوئی کہ میں لوگوں کو منع کرتا رہتا ہوں کہ بارش میں شگران کا جو ٹریک ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اس پہ جاتے ہوئے تو نہیں لیکن آتے ہوئے ہمارے جو گھاڑیاں وہ سلپ کا جاتی ہیں بالکل اترائی والا ٹریک ہے اور اس میں آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہتر تو یہ کہ اپنی گھاڑیوں میں نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی گھاڑیوں میں بھی اوپر آئے ہوئے ہیں اور اوپر آ تو گئے ہیں لیکن جاتے ہوئے یا آتے ہوئے پھر احتیاط جنسی ہے وہ نہیں کرتے ہیں جس کے وجہ سے کافی ساری پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نیچے کوائی سے اوپر شگران تک آپ روڈ کافی آت تک بان چکی ہے وہ کھڑوں کھڑوں والی سیچویشن تو کوئی نہیں ہے اور کارپٹڈ روڈ زنسی ہے وہ میرے خیال سے پرانی روڈ سے زیادہ خطر لا کے سوالے سے ہے کہ ہم لوگ جو پنجاب کے روڈ جانے والے ہیں ان کے لیے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے ان ٹریکس پر چلانا تو پھر اسی وجہ سے گاڑیاں جنسی ہیں وہ سلپ ہوتی ہیں اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کا چانسز بھڑ جاتے ہیں لہذا ہم موسم خراب ہونے کی صورت میں اب بھی کہوں گا کہ جو لوگ ماتھیڈ رائیور ہیں میری طرح وہ گاڑیاں نیچے کھڑی کریں اور اوپر جیپوں میں جائیں یعنی کہ میں کوئی جیپ مافیا کا دوست ہوں یا کوئی جان ہے تو جان ہے اپنی افادت لازمی کریں اچھا اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارش اور بارش میں یہ جو سیچویشن ہے اوپر اس کے ہوترز ہیں سارے کھلے ہوئی ہیں اور ریسٹورنٹ بھی سارے کھلے ہوئی ہیں اور یہ کلپنگ مختلف انگل سے ہے مختلف حصوں میں سے ہے لہذا یہ آپ کو یعنی کہ ہم سکیٹر کر کے دکھا رہے ہیں کہ کچھ کلپنگ پہلے کی ہے کچھ بات کی ہے اور اس میں جیسے جیسے ہمیں کلپنگ محصول ہوتی رہی ہیں یعنی کہ وہ انہوں نے کٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی آج ہی نیٹ کروڑ بہتر ہوئے تو ہمیں ملی ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے یہ بتا رہے ہیں کہ شگران میں جو سیچوئیشن ہے وہ اس طرح کی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پوری کاغان ویلی کی تو پورے کاغان میں جو پوائنٹس ہیں اس وقت جہاں پر آپ جا سکتے ہیں کیونکہ نران تو بند ہے نران بند ہونے کی وجہ سے لوگ جو ان سے ہیں وہ شگران کا روک کر رہے ہیں اس کے علاوہ پارس میں زپ لائن ہے وہ بھی کھلی رہی ہے اور اس کے آگے اگر آپ چلے جائیں کاغان شہر اٹسلف کھلا رہا ہے اس سے آگے ڈیم تک کا ایریا یعنی کہ نران سے دس کلومیٹر تک آپ جا سک رہے ہیں نہ دنوں میں جا بھی سکیں گے اور اگر نران کے کھلنے کے والے سے بات کریں تو نران جن سا ہے وہ ابھی مزید دو سے تین ہفتے نہیں کھل پائے گا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج چودہ ہے تو نیکسٹ مئی کے سٹارٹنگ میں انشاءاللہ نران اوپن ہوگا وہ جیسی نران اوپن ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے اس کے علاوہ شگران کے اگر ہم بات کریں تو شگران کی پاڑی ہیں جن سیاں اس کے اوپر برف پڑی نظر آ رہی ہے یعنی کہ شگران میں برف نہیں ہوئی ہے اور موسم کبھی ٹھنڈا اور کبھی یعنی گرم تمہیں نہیں کہہ ستا یعنی کبھی بارش اور کبھی خوش موسم اسی طرح کا سین چڑھ رہا ہے لیکن آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تازہ ترین اپ ڈیٹ کی ہے کہ وہاں پہ بارش لگی ہوئی ہے اور موسم انتہائی خوشکوار ہے بڑا مزے کا اور اس میں گرینری جنسی ہے وہ بہال ہو رہی ہے اور خوشکوار موسم جو شگران کے حوالے سے اس کی جو پیچان ہے اس کی گرینری ہے اور گرینری جنسی ہے وہ اب بہال ہونا شروع ہو گی ہے اور پھولوں کا جسے بادشاہ کہتے ہیں شگران میں آپ پھول کھلنے کا موسم آگئے یعنی کہ اگلے پندرہ سے بیس دنوں تک پھر شگران میں خوبصورت ترین پھول کھلے ہوئی ہے سرسبت با جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو باغ نظر آ رہا ہے میدان نظر آ رہا ہے اس میں پھول کھلے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے گو وہ پہلے والا شگران نہیں رہے جسے پھولوں کا مسکن کھا جاتا تھا لیکن اب وہاں پر کافی سارے اٹھلوں نے جگہ گھیر لی ہے لیکن پھر بھی شگران کی جو اپنی انفرادیت ہے وہ برقرار اور قائم و دائم ہے اچھا اس کے والے سے ہم یہ بھی بات کرتے ہوئے چلیں کہ کیوائی کا بھی اپنا اکرانگ ہے کیوائی کی آبشار بھی پوری ابو تاب کے ساتھ انعاب بہر رہی ہے اور جو لوگ جاتے ہیں وہ کیوائی میں بھی قیام کرتے ہیں اگر روٹ کی بات کریں تو کلیر ہے یہاں پر کسی قسم کی لینڈ سلائٹ نہیں ہے کوئی ایسا سین نہیں ہے جو لوگ جانا چاہتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی پرشانی ہے یہ خود جیب چلاتے ہیں اور اگر کوئی دوست ان سے رابطہ کرنا چاہے تو صد بسم اللہ رابطہ کریں اگر وہ چھوٹی فیملی کوئی پنڈی اسلام بہا سے جانا چاہتی ہے ہم سے رابطہ کریں تو ہم بھی لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس گاڑیاں موجود ہیں میں ان کے ساتھ اٹیشمنٹ کل لوں گا میں خود تشہد نہ جاؤں لیکن یہ ہے کہ ہم اٹیش کرا دیں گے آپ کو اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا ٹرائیور آپ قسم کی گاڑی آپ کو کرولا ہونڈا اور اسے لے کے کوسٹر تک ہمارے پاس گاڑیاں اویلیبل ہیں اور وہ ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں بچھلیں دی آج کی یہ ویڈیو اتنی تھی آپ مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد جیتے رہیں خوش رہیں آباد رہے بھی دعوان مجھے اللہ آدمی یاد رکھیے گا کمنٹ کرنا شیئے کرنا بلکل بھی مت بولیں اور اس چیز کا بھی خیار رکھا کریں کہ پلیز ویڈیو پوری دکھا کریں تاکہ پوری طرح معلومات آپ کو مل سکیں اس کے بعد پھر جو آپ سوال کریں گے انشاءاللہ ضرور ریپ ٹرائی کروں گا جس بات کو میں نے ویڈیو میں کہا اور جو لوگ مجھے سوال پوچھیں بھائی اب کوشش کرتا ہوں پھر خاموشی رہوں کیا کہہ سکتا ہوں میرے ملی مطرہ میں کہ اگر آپ ویڈیو ہی پوری دیکھ لیں تو آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد پاکستان پائندہ